اے ساری جنہیں آئی پیل کا سب سے پڑا اسکور بنا کر دوستو آئی پیل میں تو اتحاس اس نے رچھی دیا پلچ دوستو بمبائنڈیز کے بولوں کی اتنی پٹائی کی اتنی پٹائی کی کہ سائٹ جو ہے ہاردک پانڈی اور کپتانی چھول کر روحی سرما اور کپتانی دیکھیں پڑے اور روحی سرما کو دوستو وہی کام کرنا پڑا جو کام ہاردک پانڈی نے روحی سرما کے ساتھ کیا تھا یعنی دوستو روحی سرما نے ہاردک پانڈی کو ہے پاڈی پر ویس mundے اور اس چیز کا بدلہ بھی لے لیا یعنی ہاردک پانڈی اس کی آوقات دیکھا تھا کیا آپ کی آوقات کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے کیوں کہ تو estرکہ بدلا روحی سرما کہ ہارڈک پانڈی کی بولوں کی اتنی پٹائی ہوت تھا کہ کسی بھی کپتان کے بولوں کی اتنی پٹائائی کبھی نہیں ہوئے جس طریقے سے ہارتک پانے نے بولر کو استعمال کیا اور ہر ایک بولر کو پیٹا ہوئے تھا سب سے یہ تھا جو وہ ٹکلے بولر جو اس مقابلے کے ڈیبیو کیا تھا اس کی تو بیچارے کی اتنی دھولائی ہوئی جس طریقے سے ٹرابیزین نے اس کو دھویا باقی ہم دوستو مجھا آ گیا دوستو یہ میس تھا یہ چھککوں کی برساتی سمجھ میں ہی نہیں آیا دوستو اس قدر چھکے پڑے اس قدر چھکے پڑے کی ٹی ٹوینٹی کی تحاس میں یا پھر کہا جائے تو آئی پل کی تحاس میں آس تک کسی بھی مقابلے میں اتنا چھککا تو نہیں پڑھا ہوگا جتانا اس مقابلے میں چھککا پڑھا لیا وہ 38 چھککا سو سکتے ہیں کیونکہ آس تک کسی بھی ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ایسا کارنامہ نہیں ہی ہوا تھا جو کہ آج کے اس مقابلے میں ہوا تھا سو لیس ٹاک آبار ہیدراباد بس مومنڈینس کے آئی پل کے سب سے بھائنگرناک اور آئی پل تحاس کے سب سے خطرناک مقابلے کے ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جس میں دوستو ایسا امید نہیں تھی کہ ہیدراباد یہ کارنامہ کر پائے گا دوستو بٹ پھر بھی دوستو ایسا کارنامہ کر کے دکھا ہے کیونکہ دوستو ہیدراباد کے پاس دنیا کے سب سے خطرناک کیپٹین دنیا کے سب سے خطرناک بلے باز ہنڈی کلاس ہیں کیونکہ آج کل کے ٹائم میں کافی خطرناک بلے باز ہے ٹرائیویز ہیڈ پلس ایسا ایک سرما سے بھی امید نہیں تھی دوستو کہ ہی خطرناک ترکی سے وہ بھی بلے بازی کر کے دکھائیں گے سو نور میں دوستو بھائیدراباد ٹاوس ہار جاتی ہے نورملی ٹرائیویز ہیڈ اور مینگر وال اپننگ کرتے ہیں اور ٹرائیویز ہیڈ کو دوستو اتنی طریقے سے ایسے بلے بازی کرتے ہیں کبھی ساتھ دیکھا بھی نہیں گیا ہوگا سورو سے اس کی بلے بازی اتنی خطرناک تھی کہنے کی بات میں ماتر جو ہے اس نے سمجھ سکتے ہیں چوبیس جینوں میں جو ہے بہنسا ٹرن کی ایدم دھوان تھاڑ پاری کھیل دی جو کی آج تک ایسا کملپ نورملی دوستو اس نے جو ہے ماتر اٹھارہ گرم ہاپ سنچوری اپنے پورا کیا پھر اس کے بعد جو ہے اس نے لگ بھک نو چوکے مارے اور تین چھکے مارے تو اس کو دیکھا تھے کہ دوستو ابھی سے ایک سرما بھی کیوں پیچھے رہنے والے تھا اس کے آنے کے ساتھ ابھی سے ایک سرما نے بھی اس سے اور بھینکت طریقے ماتر سولہ گن میں اس نے ہاپ سنچوری جڑ دیا اب پلس دوستو اس نے جو ہے اور چھکے مارے لبا ساتھ چھکا مارا کس نے نورملی ابھی سے ایک سرما نے اب پلس اس چیز کو دیکھتی ہوئے ہینڈی کلاسی جس نے کہے کہ یار کلاب سے آلک دھمال مچائے تھا کھڑے کھڑ چھکا مارتے تھے تو اس کے کھلا بھی دوستو اپنے گھر میں ہی ہیدر آباد نے بھی اس نے بابال مچا دیا اور ایسا بابال مچا دیا کہ ماتر پائے سکر میں اس نے بھی ہاپ سنچوری جڑا اور اس کے بعد تو اس کے چھکوں کی برسات سٹارٹ ہی ہو گئی چاہے وہ بولر مفاقہ ہو چاہے وہ بوم رہا ہو چاہے وہ گرلیٹ کورز ہو ہر ایک بولر کو اس نے پیٹا گیا مفاقہ کو اتنا پیٹا اس نے کہ مجھے ہی نہیں لگتا کہ وہ اگلا مکاولا کھیل پائیں گے کھل پائیں گے مومننس کے طرف سے بیچارہ ٹکلا کو بہت دھویا گیا سو پھر اس کے بعد چونتیس کے انہوں میں اسی رن کی اتنی خطرناک پاری کھلیٹ ہنڈی کلاسی نے ساتھ چوکالا گار سوچتا ہے کہ سٹریک ریٹ دوستو اٹھا بن کا سٹریک ریٹ ٹرائیس ہیٹ کا پہن دوستو ابھی سے ایک سرما کا دوستو تیہتر کے سٹریک ریٹ پلس دوستو ہنڈی کلاسی ان کا بھی دوستو پہنٹیس کا سٹریک اتنے سٹریک ریٹ تو آئی تنگ کبھی بھی اتنا موقع دیکھا نہیں گئے تھا اور جو لاکھوں سال پرانے یعنی دو ہزار کیارم جو ریکارڈ بنا تھا دوستو تیرسر رنگ جس میں گیل نے ایک سو پہنٹر رنگ کی دھوہا تھا سب سے بھینکر پاری کھلیت اسیس کا ریکارڈ ٹوڑ کر جو ہے بینگلور کا ریکارڈ ٹوڑ کر جو ہے اے سارے جنہیں آئی پیل کے دھاس کا سب سے بڑا سکور بنا دیا لگ بک دوستو سہتر یعنی بندیم بھی دوستو اتنا سکور بنا پانا بہت ہی زیادہ مسکل ہوتا ہے جو کی یہ کارنامہ کر کے دیکھا دیا ہیدرا بات نہیں پھر دوستو بلے بازی آتے مومینڈیس کے مومینڈیس کی طرف سے دوستو بلے بازو کا بھی اسٹرائی نیٹ کافی ہائی رہتا ہے روحی سرما ہو گئے عیسان کسن ہو گئے سب ہی کوشش سے بہت کرتے ہیں جیتانے کی مومینڈیس کو اور لگ بک جیتا ہی دے باتیں مطلب اگر بکٹیں اتنی گرتی نہیں تو سائج مومینڈیس کی بھی یہ مقابلہ جیت جاتی ہے اور وہ یہ کارنامہ کر کے دکھا دیتی ہے پر دوستو سروع میں روحی سرما کی بلے بازی کافی کترناک ہوئی عیسان کسن کی بلے بازی کافی کترناک ہوئی اور لگ بک پھر پاپسی کراتے ہیں سہواز زحمت نورملی دونوں کو آؤٹ کرتے ہیں پیٹ کیمنز کپتانی اچھی کر کے ملک باولنگ اچھی کر کے دکھاتے ہیں پھر نمندیت اور ایک ناکام کوشش سٹائی تیلک برما کے دورہ تیلک برما نے بھی کافی دھوان تھاڑ پاری کھیلی چونسٹرن کی اور دوستو نورملی اس مقابلے مجھا آ گیا پھر جس طریقے دوستو ہاردک پانڈیا کا جھول کیا گیا پھر سے کہ روحیس سرما اس نے فلڈ نہیں ملک بانڈری پر لگایا تھا اس چیز کو دوستو پھر سے دورہ دیا روحیس سرما نے اور روحیس سرما نے پھر سے ہاردک پانڈیا کو یہ بانڈری پر لگا دیا تو اس چیز کا بدلہ لے گیا مجبورن دوستو ہاردک پانڈیا کہ بولروں کی اتنی دھولائی ہوئی اتنی دھولائی ہوئی اور ہاردک پانڈیا خود دھولائی ہوئی کہ مجبورن دوستو ہاردک پانڈیا اور کیپٹن سی روحیس سرما کو دینی پڑی برد پھر بھی دوستو روحیس کافی دیر ہو چکی تھی اور روحیس سرما بھی کچھ نہیں کر سکے اور اس قدر بلے بازے کترناک کر کے دکھایا ایسا رہا اس کے بلے بازے والگپ کی ٹروفی اٹھوا چکی ہے ٹیس چیمپئن سیپ کی ورلڈ ٹروفی اٹھوا چکی تو نور میں اب باقی بچہ آئی پیل تو آئی پیل میں بھی ساید یہ کام کارامہ کر کے دیکھا دیں تو نور نے دوسرے مقابلے میں مومن نیس نے بھی 246 کا سکور تو کھڑا کر ہی دیا تھا برد جیتا تو نہیں پائی اور سنہا ہیدر آباد نے اس مقابلے کو جو 31 رن سے جیت لیا ہے اور اس میں موقع بلے ہیں بہت سارے ریکارڈ بنے ہیں اگر اس ریکارڈوں کی اگر ہم میں بات کرو دوستو تو آپ سبی کو بتا تھا ہائی ٹوٹل جو اس آئی پیل میں تو ہائی ہے ہائی پلس دوستو سب سے زیادہ بانڈری لگنے میں بھی اس کا نام آ گیا ہے لگ بک 69 بانڈری لگی تھے چھکا چوکا لگا کر پھر اس کے بعد دوستو سب سے زیادہ چھکا ایک ایننگ میں لگنے کا ریکارڈ بھی اسی کے نام ہو گیا ہے لگ بک بیس ایک ایننگ میں جو بیس چھکے لگے ہیں پلس دوستو مینس ٹی ٹوٹل جیسے تک میں نے آپ سے کو بتایا ہے کہ ٹی ٹوئنڈی کی تحاظ میں آس تک اتنا چھکا جو ہے ایک مقابلہ میں اتنا نہیں لگا 38 چھکا سو سکتے بھائی دوستو آئی پل گیم میں بھی سب سے ادھا چھکا انہی کے نام ہے پلس دوستو ایک اور ریکارڈ ہو گیا کہ اتنا رن یعنی دونوں ٹیموں کا رن بنا کر آس تک کسی بھی آئی پل گیم میں ایسا کارنا مان نہیں ہوا لگ با 523 رن بنے تھی اس مقابلے میں سو سکتے 523 جو کہ آس تک کسی بھی آئی پل کے تاثمی گیم میں اتنا بڑا سکور نہیں بنا پھر اس کے بعد دوستو پانچ پلس اگریٹ مین سٹی جوینٹی یعنی کی اس کا نام مین سٹی جوینٹی میں سب سے آگے ہو گیا لگوا 523 رن اور بن لب جوینٹی پورے تی جوینٹی میں کبھی نہیں بنا تھا جو کہ یکا نام کر کے دکھا آئی ہیدراباد نے سو سکتے ہیں پہلے دوستو ہائیس سیکنڈ اننگ کا ٹوٹل بھی یعنی ہائیس اننگ یعنی سیکنڈ اننگ میں سب سے ادا مومن اننگ سکور بنائے جو آس تک کسی بھی آئی پیل میں کسی بھی ٹیم نی کارنا مون نہیں کی جو کار سیکنڈ اننگ انٹرسٹنگ اور مجیدار مقابلہ ہم سے دیکھنے کو ملا اسے مجیدار دوستو ایک مہین گھروال کا کیس تھا بانڈی موڑ چھککا کو روکی لیا تھا باقی مقابلہ دیکھ مزا آگیا آپ کو ملتے ہیں رس بڈیوم دب تک لی بائی دوستو